بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آن 24 جون 2021 بروز جمعی رات 14 زلکت بام طابق 1412 سوڈی عرب کی تازہ ترین خبر لے کر میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سعودی عرب کے قانون سعودی عرب کی بروقت تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی چینل آتا ہے آپ کے لئے بروقت آثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹر اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کی نیوز بلیٹر میں بہت سے اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں بات ہونے والی ہے مشاعر مقلصہ کی حج کی بات ہونے والی ہے سیکنڈ ڈوز کے بارے میں ویکسین کی اس کے علاوہ بات ہوگی ویزا کی بات ہوگی سفری پابندیوں کی انٹرنیشنل سپیشل فلائٹس اور بہت سے اہم خبریں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کر لیتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ مشاعر مقلصہ میں ٹرانسپورٹ ٹکیٹ اب توقع نہ کے ذریعے ملیں گے توقع نہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اپلیکیشن میں مزید سرفسز کا اضافہ کرتے ہوئے مشاعر مقلصہ جس میں مزید سرفہ جو ہے منا اور اس میں ٹرانسپورٹ کی ٹکٹیں خریدنے کی سہولت شامل کر دی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق توقع نہ کی انتظامیہ نے کہا کہ اپلیکیشن میں ایم ایم ایجنسی حالات کے لیے امدادی کاروائیوں کو یا امدادی اداروں کو کال کرنی اور ایم بولنس کی سہولت حاصل کرنے کا آپشن بھی شامل کیا گیا ہے مذکورہ اپڈیٹس وزارت حد چر عمرہ اور سعودی حلال احمر کے تعاون سے کی گئی ہیں انتظامیہ نے کہا کہ اپڈیٹ اپلیکیشن میں مشاعر مقلصہ میں بسوں کی ٹکٹیں آسانی سے خریدی چاہ سکتی ہیں اسی طرح کسی بھی ایم ایجنسی کی صورت میں جو امدادی ادارے ہیں ان کو طلب کرنے کی بھی سہولتی دی گئی ہے انتظامیہ کے مطابق ہنگامی حالات کے لیے توقع نہ کے ذریعے ایم بولنس بھی طلب کی جا سکتی ہے توقع نے اپڈیٹس کی انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ نئی اپڈیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سارفین ہیں وہ ایپل سٹور یا گوگل پلے پر اپڈیٹس کو اپڈیٹ کریں دو مختلف ویکسینوں کی خوراک لی جا سکتی ہے وزارت سہت سعودی وزارت سہت نے کہا ہے کہ دو مختلف ویکسینوں جو ہیں وہ اس کی خوراک لی جا سکتی ہے تمام ویکسین مؤثر فال اور وائرس سے بچاؤں کے لیے ناکذیر ہیں کہ ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک دو مختلف ویکسینوں سے لی جا سکتی ہے بین الاقوامی جائزوں نے بھی اس بات کی اجازتی ہے میڈیکل ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ ویکسین کی دونوں ڈوز دو مختلف ویکسینوں سے لی جا سکتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں سعودی وزارت سہت نے کہا کرونا ویکسین کی قومی مہم پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے اب تک ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اکاسی خوراکیں سعودی شہریوں اور مقیم گر ملکیوں کو پانچ سو ستاسی سے زیادہ ویکسینیشن سینٹرز میں دی جا چکی ہیں الاریبیا کے مطابق وزارت سیحت کے ترجمان محمد الابدلالی نے کہا کہ ویکسین کے بارے میں جو ہے وہ متعدد افواہیں اور من گھڑت باتیں پھیلائے جا رہی ہیں اس سے ویکسین نہ لینے والوں کو نقصان ہوگا افواہوں کی وجہ سے پورا معاشرہ ویکسین کے ذریعے واری سے تحفظ حاصل نہیں کر سکتا الابدلالی نے کہا کہ ویکسین وائرس سے بچاتی ہیں ویکسین لگوانے والے وائرس کے باعث موت سے سو فیصد تک محفوظ ہو جاتے ہیں وزارت سیحت کے ترجمان نے مزید کہا کہ ویکسین لگوانے کے مصبت اثرات سامنے آ رہے ہیں دنیا بھر میں وائرس سے متاثرین کا گراف اوپر نیچے جا رہا ہے تاہم وبا ابھی بھی باقی ہے وزارت سنت نے انسٹھ نئی فیکٹریوں کو لائسنس چاری کر دی ہے سعودی وزارت سیحت اور مادنیات نے مئی دوہزار اکیس کے دوران انسٹھ نئی فیکٹریوں کے لیے لائسنس چاری کی یہ فیکٹری پانچ سو بتیس میلین ڈیال کے سرمایے سے قائم کی جائیں گی مئی میں تین تیس نئی فیکٹریوں نے پیداوار بھی شروع کر دی تھی سرکاری خبر ساجنسی ایس بی اکیم طابق سنتی معلومات کے قومی مرکز نے رپورٹ جاری کر کے بتایا کہ ستانویں فیصد فیکٹریوں کے مالک سعودی شہری ہوں گے نئی فیکٹریوں میں تقریباً پچھتر فیصد چھوٹے سائز کی ہوں گی سترہ فیصد فیکٹریوں کا دائرہ کار خوراک کی مصنوعات ہوں گی سب سے زیادہ فیکٹریوں ریاض میں قائم ہوں گی ان کی تعداد بائیس ہے جبکہ الشرکیہ میں بارہ فیکٹریوں کے حوالے سے دوسرے نمبر پر رہے گا مائی کے دوران سنتی شعبے نے 6753 ملازمتیں فراہم کی ہیں ان میں سے 60 فیصد پر سعودی تائنات کیے کہ 4320 سعودیوں کو سنتی شعبے میں ایک ماہ کے اندر ملازمتیں ملی ہیں کوویس نے پورٹیبل کرونا سکریننگ سسٹم تیار کر لیا سعودی رب میں کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اس کو کوویس کہتے ہیں اس کی قیادت میں بین الاقوامی سکولرز نے پورٹیبل کرونا سکریننگ سسٹم تیار کیا ہے یہ نیا سکریننگ سسٹم بیک کے سائز کا ہے اور چند لمحوں میں اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے یہ کرونا وائروس اور اس کی بدلتی ہوئی شکلوں کا آقوب بھی کر سکتا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے پورٹیبل کرونا سکریننگ سسٹم کا نام نروانہ رکھا گیا ہے یہ کوویسٹ کینیڈا کے سیلک انسٹیٹوٹ سعودی وزارتی صحت اور سعودی عرب کی کئی یونیورسٹیوں کی مشترکہ ایفرٹس کا جہاں وہ پھل ہے کوویسٹ میں محمد پروفیسر مولی کا کہنا ہے کہ اس ٹکنالوجی کے مدد سے سارس کوویٹ ٹو وائرس کا پتہ لگایا چاہ سکتا ہے اور وہ ریال بھرونے ملک سمگل کرنے والے ایک متعدد افراد گرفتار کے لیے کے محکمہ انصداد کرپشن نے گزشتار سے کے دران متعدد فوجداری مقدمات کا آزاد کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف ذابطے کے جو ہیں وہ مقدمات کیے ہیں سعودی پریس اجنسی کے مطابق کرپشن کے نو مقدمات میں ملوث تین بینک ملازمین بلدیات کے امور کی وزارت کے دو ملازمین اور تجارتی عدالت کا ایک جج بھی شامل ہیں اسی طرح سرگاری استغاثہ کا ایک رکا نیک یونیورسٹی میں تدریسی اتھارٹی کا کارکون اور بھی بہت سے اہم پوزیشنز پر کام کرنے والے شہری اور سترہ غیر ملکیوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے گرفتار کیے جانے والے افراد نے غیر ملکیوں کے نام سے جالی بینک اکاؤنٹ کھول رکھے تھے جنہیں اربو ریال کی غیر قانونی طریقے سے برونے ملک پیسے بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا امان کا غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے دس سال کا رہائشی ویزا امان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ان کو طویل عرصے تک رہائش دی جائے گی ارب نیوز کے مطابق امان کی وزارت تجارت انڈسٹری اور انویسٹمنٹ پرموشن نے ایک بیان میں سرمایہ کاروں کے لیے اس نئے پروگرام کی تفصیلات جاری کی ہیں وزارت کے علامی کے مطابق سرمایہ کاروں کے لیے اس رہائشی ویزے کے پروگرام کا عرصہ پانچ سے دس سال رکھا گیا ہے جس کی تجدید بھی کی جا سکے گی اور یہ تمام غیر ملکیوں کے لیے ہے امان کی وزارت تجارت انڈسٹری اور انویسمنٹ پروموشن نے کہا کہ یہ پروگرام روان سال ستمبر میں شروع کیا چاہے گا جس کا مقصد میاری سرمایہ کاری کے لیے ترقیب دینا ہے آپ کو بتائیں گے الخرج اور ریاض اور دمام کو جوڑنے والی سڑک کا بڑا کام مکمل کر دیا کیا سعودی عرب کی وزارت نقل و حمل نے کہا ہے کہ الخرج کو ریاض دمام شہرہ سے جوڑنے والی سڑک کا بڑا کام مکمل ہو گیا ہے یہ شہرہ 110 کلومیٹر لمبی اور دو سائیڈوں پر ہیں اخوار 24 کے مطابق وزارت نقل و حمل نے بیان میں کہا کہ یہ شہرہ چار مراحل میں مکمل ہو گی پہلا اور دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے تیسرے محلے کا کام چل رہا ہے جبکہ چوتھے محلے کا پچانویں فیصد کام مکمل ہو چکا ہے سفری پابندی کے باعث واپس نہ آنے والے غیر ملکیوں کو کیا کمپنی بلا سکتی ہے سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے کامہ اور رہائشی قوانین بالکل واضح ہیں جن پر آپ سب کے لیے عمل کرنا ضروری ہے سعودی عرب میں حالیہ سفری پابندی کے حوالے سے ایک طبیعی امور کی کمپنی کی انتظامیہ نے جوازات سے پوچھا کہ کمپنی کے ملازم جو کہ پاکستانی ہیں ان دنوں پاکستان میں ہیں پابندی کی وجہ سے سعودی عرب نہیں آسکتے جبکہ کمپنی کو ان کی بے حض ضرورت ہے ہم انہیں کیسے بلا سکتے ہیں جوازات کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث فی الحال پاکستان سمیت نو ممالک سے مسافروں کے براہ راست سعودی عرب آنے پر پابندی آئیت ہے جوازات کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مملک کے تانے سے کم از کم چودہ دن پہلے پاکستان، ارجنٹائن، برازیل، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ، ترکی، لبنان، مصر اور انڈیا ناگے ہوں یاد رہے سعودی حکومت کے جانب سے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث جن ملکوں سے سعودی عرب کے سفر پر پابندی آئیت کی گئی وہاں موجود اکامہ ہولڈرز کے اکامہ اور خروجودہ کی مدت میں حکومت کے جانب سے 31 جولائی 2021 تک مفت توسیق کی جا رہی ہے مفت توسیق مرلہ وار طور پر سعودی محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سنٹر کے تعاون سے کی جا رہی ہے توسیق کرانے کے لیے جوازات یا کسی ادارے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں جوازات کے سسٹم میں آٹومیڈک طریقے سے اکامہ اور خروجودہ کی مدت میں توسیق کی جاتی ہے خروج نہائی پر جانے والے ایک غیر ملکی نے جوازات سے سوال کیا کہ فائنل ایگزٹ پر جانے کے بعد کیا کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں جوازات کا کہنا تھا کہ محکمہ پاسپورٹ کے تحت سعودی عرب میں اکامہ قوانین کے مطابق وہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں اکامہ پر مقیم ہیں اگر وہ قانونی طور پر جو ایکزٹ ویزا لے کر سعودی عرب سے جاتے ہیں ان پر سسٹم پر کسی قسم کی اگر کوئی قانونی خداوردی درج نہیں تو وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں واضح رہے قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم وہ غیر ملکی جو ورک ویزے پر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اگر وہ کسی جرم میں مبتلا ہوتے ہیں جس پر انہیں سزا ہوتی ہے یا انہیں جرم کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو نئے قانون کے مطابق وہ دوبارہ سعودی عرب کبھی بھی ورک ویزا پر نہیں آ سکتے جبکہ وہ غیر ملکی جو خروج ودہ یعنی چھٹی پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ان پر تین سال کے لیے پابندی آئیت کر دی جاتی ہے اس دوران وہ کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آتے خروج ودہ ویزے کے خلاف وردی کے مرتقب اگر پابندی کے دوران سعودی عرب آنا چاہیں تو وہ اپنے پرانے کفیل کے دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں تاہم نیا قانون جو نافذ کیا ہے تو اس بارے میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ وہ لوگ بھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے ابو زبی میں کرونا کے بعد ٹوریسٹ کے لیے لگجری کروز کی واپسی ہو گئی ابو زبی نے کہا کرونا کی وبا کی وجہ سے سیاحتی سنت کو عالمی سطح پر بندش کا سامنا کرنا پڑا تاہم اب یکم ستمبر سے امرات کو کروز لائنز زبارہ ملنا شروع ہو جائیں گی عرب نیوز نے محکمات ثقافت اور سیاحت کے حوالے سے بتایا کہ وہ وبائی مرس سے پہلے کروز کے لیے آنے والے ٹوریسٹ کی تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے ابو زبی پورٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گے سن دوہزار انیس میں تقریبا پانچ لاکھ ٹوریسٹ کروز کی سیر کے لیے متحدہ رب امرات کے دار الحکومت ابو زبی پہنچے تھے جو کہ سال کے بنیاد پر چھالیس فیصد اضافہ ہیں ابو زبی کے محکمہ ثقافت کے ڈریکٹر نے بتایا کہ یہ اقدام کرونا کے پھیلاؤں سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اچھے نتائج کے جو بعد شبہ سیاحت کو زندہ کر لیے کرنے یہ دوبارہ سے کوشوں کے طور پر سامنے آیا ہے اس کے ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ سپیشل فلائٹ کے بارے میں آج بندے بھارت مشن کے تحت پہلی فلائٹ ممبئی کے لیے جائے گی جدہ سینڈیگو کی سکس ای نائن فور نائن فائی فور ٹو جس کا نمبر ہے اس کے بعد جی ایٹ سی زیرہ وان سری جدہ سلک نو کے لیے جائے گی گو فرسٹ اور اس کے علاوہ اے آئی ون نائن جو ہے ٹو ٹو ریاض سے ممبئی کے لیے جائے گی ائر انڈیا کی فلائٹ اور دمام سے بینگلورو کے لیے چاہے گی ٹرکیش ایر لائن ٹی کے سکس وائی نائن سکس بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سپیشل فلائٹ کی آج اسلام آباد کے لیے تین فلائٹ ہیں جس میں سے دو جدہ ایک ریاض سے جائیں گی ائر بلو اور پی ای ای کی فلائٹ ہوں گی کراچی کے لیے دمام سے پی ای ای کی فلائٹ پیک ہے نائن ٹو فور ٹو جائے گی اس کے علاوہ لاہور کے لیے دو فلائٹ ہیں ایک جدہ سے جائے گی اور ایک ریاض سے جائے گی ائر بلو اور فلائن آس کی فلائٹ ہو گی اس کے علاوہ ملتان کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے پی ای ایٹ سیون ون بون جس کا نمبر ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پیشاور کی پیشاور کے لیے جدہ سے دو فلائٹ ہیں ائر بلو اور ایک پی ای ای اور ریاض سے فلائٹ جائے گی پی ای ای کی پی ای نائن سیون ٹو ایٹ جس کا نمبر ہے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کرونا کی کچھ بات کر لیتے ہیں کرونا کی انڈیا میں بات کرتے ہیں انڈیا میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کے چالیس کے لگ بک کیسی سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا ہے کہ شہریوں کے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرائے چاہیں خبر صاحب دارے رویٹرز کے مطابق کرونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل رکھنے والی یہ قسم نہایت تیزی سے پھیلتی ہے اس کو انڈیا میں ڈیلٹا پلس کا نام دیا گیا ہے اس کا پہلا کیس روان ماہ کی گیارہ تاریخ کو پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے رپورٹ کیا تھا کرونا وائرس کی تبدیل شدہ قسم کو ڈیلٹا ویرینٹ کی زیلی نصب سمجھا جاتا ہے جو سب سے پہلے انڈیا میں سامنے آئی اور پروٹین میوٹیشن کے تحت صورت بدلی اس کو 417N کا نام دیا گیا اس تبدیل شدہ وائرس کا بیٹا ویرینٹ پہلی بار جنوبی افریقہ میں بھی سامنے آیا تھا بات کرتے ہیں کچھ سعودی رب کے کرونا کے کیسز کی 1253 نئے کیسز مزید تیرہ امواز سعودی رب میں بودھ 23 جون کو کرونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسز 11000 سے زیادہ ہو کے بودھ کو سبق نیوز نے وزارت سہت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 1253 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 1043 افراد صحت یہاں بھی ہوئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید تیرہ مریض جل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر سات ہزار سات سو سولہ ہو گئی ہے سعودی عرب ستر فیصد افراد کو ویکسین دینے کے حدف کے قریب پہنچ گیا سعودی وزارت سہت کے درجمان ڈاکٹر محمد الابدلالی نے کہا کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کا وقت قریب آ گیا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایف ڈی اے کسی بھی ویکسین کے منظوری دینے سے پہلے اس جہے انتہائی پچیتہ دشوار گزار محلوں سے گزر کر کام سر انجام دیتی ہے اس کے بعد ہی ویکسین کی منظوری یا نہ منظوری کا فیصلہ کیا جاتا ہے روٹانا چینل سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا سعودی عرب میں جتنی ویکسین منظور کی گئی ہیں وہ سب کی سب محفوظ اور مواثر ہیں وزارت سہت کے یہاں ویکسین کا محفوظ ہونا سرکھ نشان ہے انہوں نے کہا سعودی عرب میں ستر فیصد کے لگ بھگ بالک افراد کو ویکسین دینے کا حدف پورا کرنے جا رہے ہیں پہلی ویکسین سے کرونا وائرس سے بچاؤ کا تناسو بڑھ چاہتا ہے یہ تھا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید خبروں کے لیے شام چھے بجے ویزٹ کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھیے گا السلام علیکم